جنوبی پنجاب میں سورج کا پارہائی شہریوں کی دوہائی گئی بجلی پھر لوٹ کے نائے جیجی خان میں غازی پیڈر سے بجلی کی سپلائی معطل کئی گھنٹے بجلی باند گرمی نے شہریوں کا برا حال کر دیا گھروں اور مساجد میں پانی ختم ہونے پر شہری سراپا احتجاج میاوالی میں لوٹ شیڈنگ سے شہری عذیت میں مبتلا خان پر میں شہری شدید گرمی میں لوٹ شیڈنگ سے پریشان حکومت سے لوٹ شیڈنگ کے خاتمی کا مطالبہ مطالبہ یہی ہوگا سر جی کہ جتنا ہو سا کہ بھی لوٹ شیڈنگ کم کی جائے وابڈا کی طرف سے ہمیں سہولیات دی جائے ایک ایک اگر وہ ٹرانس فرمر پر نہیں ہوتا گزارا تو دوسرا لگا کے دن تاکہ اس کا لوٹ اٹھا سکے بہاور پر چولستان میں سورج سوہ نیزے پر میکمہ وائیڈ ڈائف کی ٹیمی مطالبہ جنگلی چرین برند کے لیے پانی کی انتظامات کیے جانے لگے ادھر بنگرہ منتھار میں ائر کولر کی مانگ میں اضافہ شہری بجلی اور سولر سے جلنے والے کولر خریدنے پہنچے تو دکانداروں نے ریٹ بڑھا دیئے اب بجلی کا حالت یہ ہے کہ بجلی کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے خاص کر چھوٹے بچے اور بڑھوں کے لیے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے یہ جنوب سے جو ہوایں چال رہی ہیں یہ بہت ہی گرم ہوایں ہیں سیرہ سے گزر کے آتی ہیں یہ بہت ہی گرم ہوایں ہیں ہمیں ایسی چیز خریدنے آئے ہیں جو سولر پہ بھی چلے اور بجلی پہ بھی چلے الحمدللہ کاروں بار بہت بہترین چل رہا اور گاک بھی کافی ہے کولران دی ڈمانڈ بھی کافی ہے لیکن برحال پچھوں مال دی شاٹیج دی ویڈا تو بہت پریشانی ہو رہی ہے ہیٹ ویب سے ستال شہریوں کے لیے اچھی خبر یکم جون تک بادل برسنے کی پیش گوئی جنوبی پنجاب کے بیشتر اسلام میں گرد آلود ہوایں بھی چلیں گی پی ٹی ایم اے کے جانب سے الیٹ جانی پیش کی اقدامات کے لیے انتظامیوں کو اگاہ کر دیا کہا بہاول نگر میں گندم خریداری مہم میں کرپشن کا معاملہ وفاقی حکومت کی جانب سے تھرڈ پارٹی آرڈٹ کرانے کا حکم گندم خریداری میں آرڈٹ کرانے کے لیے ٹینڈر سر ایف آئی اے نے کرپشن پرپاسکوں کے پانچ اہم ملازمین کو حراسط میں لے لیا بیانی حلفی طلاق پابر آفتانی اور معاہدہ پڑے گم مہنگا پنجاب میں سٹامپ ڈیوٹیز میں دو سے دس گناہ اضافی کی سفارشات حکومت کو پیش سٹامپ ڈیوٹی کی مجھ میں سالانہ چار ارب اکیس کروڑ روپے عوام کی جیبو سے نکلوانے کی تیاری آئندہ بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمان ہونے جا رہی ہے سادہ چیمبر آف کارمرز ملدان میگر راشد اقبال کہتے ہیں بجلی گیس اور پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درہاں مت کرنا ہوگا جنوبی پنجاب میں خالص دودھ مہنگا شہری کیمیکل سے تیار دودھ پینے پر مجبور ملدان میں مجھے سہر دودھ کی ایک سو چالیس روپے لیٹر فرو مزفرگڑ میں دودھ ایک سو بیس کے بجائے ایک سو پچاس روپے فی لیٹر فرو میاں والی کے شہریوں کی طرف سے دودھ میں ملاوت کی شکائے بہاولپور کے گوالوں نے دودھ میں ملاوت کی ذمہ دانی بھانہ مالکان پر ٹال دی بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں تو ادھر سے تو بہت اچھا لگتا ہے جب گھر میں جاتے ہیں بچے دودھ پیتے بھی نہیں ہیں میاں والی سٹی میں دودھ کی جو کارگذی بلکل ناکس ہے جس جگہ سے بھی دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں بلکل پانی کی طرح مل گرمی کا توڑ لیمو پانی اور سکنجبین لیمو اتنا مہنہ کے شہریوں کی امیدیں دم تھوڑ کئیں رحیم یار خان میں لیمو آٹھ سو روپے کلو دکانداروں کے مطابق گاہا کاتی ہیں ریٹ پوچھتے ہیں اور خالی ہاتھ لوٹ چاہتے ہیں رنگ پر میں ہوتیل مالکان کی ہر درمی برکارا سو گرام والی روٹی کی بدستور بیس روپے میں فروخت جاری عملی طور پر ریلی فراہم نہیں کیا جا رہا شہریم کشکוہ